اگر غیر مسلم مسلمان ہونا چاہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے یہ بہت ہی بہترین مسئلہ کسی صاحب نے پوچھا اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیرہ کا فرمائے ذرا پانی لاکر رکھ جو کلا ہوا دیکھئے کوئی مسلمان کوئی کافر مسلمان ہونا چاہے تو کوئی عالم فوراں اسے کلمہ پڑھائے توبہ کروائے پچھلے مذہب سے توبہ کرے کہ سچے دل سے میں اسلام قبول کرتا ہوں کلمہ طیبہ کلمہ شہادت اور اگر پانچ کلمہ پڑھا دیں چھے کلمہ پڑھا دیں اور اردو میں بھی کہلا دیں کہ میں اپنے پچھلے گناہ سے توبہ کرتا ہوں پچھلے مذہب سے دیزار ہو کر اور میں سچے دل سے اسلام قبول کرتا ہوں صرف کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صدی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ لے وہ مسلمان ہو گیا اس میں جو ایک حساس مسئلہ ہے جو آپ کے سننے اور سمجھنے کے لائے اور عموماً میں نے دیکھا کہ لوگ مسئلہ نا جاننی کی وجہ سے اس کا شکار ہو جاتے ہیں وہ کیا ہے مثلاً آپ کو کوئی کافر عیسائی ہندو ملے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں آپ نے کہا اچھا اچھا آپ مسلمان ہونا چلو مولانا کے پاس چلتے ہیں وہ تمہیں مسلمان کریں گے لہٰذا وہ مولانا کے پاس لے کر کے گھوم رہے ہیں اچھا باز اور رنگروٹ اور مولوی بڑی معذرت کے ساتھ جو مسائل نہیں جانتے اچھا انہوں نے کہا آپ کو اسلام قبول کرنا ہے آپ ایسا کیجئے ابھی تو میں ذرا مصروف ہوں آپ زہر کی نماز میں آئیے یا جمعہ کی نماز میں آئیے آپ تو آپ کو مسلمان کریں گے تاکہ لوگوں کے سامنے ماشاءاللہ آپ کا اسلام قبول کیا جائے علماء نے لکھا کسی شخص نے یہ عالم نے اس آدمی کو جو مسلمان ہونے کے لیے آیا کلمہ پڑھانے میں ایک منٹ کی بھی تاخیر کی تو یہ کافر ہو جائے گا یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اب جب یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو اب کیا کرے گا یہ تو اب یہ کیا کرے گا تجدید ایمان بھی کرے گا اور تجدید نکا بھی کرے گا کون شخص جس نے اسلام قبول کرانے میں تاخیر کی مسلم تاخیر کی کئی وجہ ہو سکتی ہیں مسلم کے مصروف ہیں کوئی دس بجے آیا یہ زور کے نماز میں آئیے آپ اب یہ تین گھنٹے تک جو یہ کافر رہا کیا مطلب ہوا کہ مولا نہ کیا کسی شخص کے کلمہ نہ پڑھانے پر کہ یہ تین گھنٹے یا دو گھنٹے کافر رہنے پر یہ راضی رہا آرہی سمجھ مجھے پا یعنی کہ یہ تین گھنٹے مزید کافر ہے اس کے کفر پر یہ راضی رہا کفر پر رضا جو ہے یہ بھی کفر ہے